اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہون ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنائشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچے خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹئے تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا پھر ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی کے ساتھ مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے ناظر اس وقت میں ریاست گوجلات کے صورت شہر کے قریب وہ آج رات صورت شہر سے قریب نانی نرولی مانگرول میں بعد نماز عشاء بڑا زبردست پرگرام منقد کیا گیا ہے اور میں آس پاس کے تمام لوگوں سے مانگرول نانی نرولی سورت کے آس پاس کے تمام لوگوں سے گزارش کرو گا کہ بعد نماز عشاء نانی نرولی مانگرول میں اس پرگرام میں ضرور شریک رہے میں گوجلات میں ہوں اس لیے آج بزری آواز آڈیو کی شکل میں میں آگ تک خبریں پہنچا رہا ہوں آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز میں سب سے پہلی بڑی خبر اس وقت پر نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ پڑوس ملک پاکستان کے ہر دل عزیز اور چہیت وزیر آزم عمران خان اب ان کی گرفتاری سابق وزیر آزم ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی سابق ہوا تو نئی حکومتیں اس کے خلاف پورا ماحول بناتی ہیں کہ اب بدلہ کیسے لیے جائے یہ تقریباً ہمارے یہاں بھی چلتا ہے اور ہر طرف چلتا ہے بھی ہمارے یہاں بھی اپوزیشن کو کوچلنے کے لیے جتنی بدماشیاں ہو سکتی ہیں ساری بدماشیاں کی جا رہی ہے تو خیر پڑوس ملک پاکستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور میں زمان پارک کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے پولس اور پارٹی کارکنوں میں جھڑپے بھی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر یہ خبریں آ رہی ہے کہ اب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پورا ماحول بنا دیا گیا ہے اور پولس اور پارٹی کارکنوں میں جھڑپے بھی ہوئی ہے ڈی آئی جی زکمی ہوئے ہیں سابق قدر آزم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائشگاہ زمان پارک لاہور پہنچنے پر پولس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان جھڑپ ہوئی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولس کے جانب سے واتر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جبکہ تارکنان کے پتھراؤ کے نتیجے میں ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد زکمی ہوئے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پولس مجھے گرفتار کرنے کے لیے باہر آگئی ہے اور ان کا خیال ہے کہ امران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی لیکن آپ کو اسے غلط ثابت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے حقوق اور حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد آپ کو کر دی ہیں اور باہر نکلنا ہے اگر میں جیل چلا جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ امران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جہد کرے گی اور یہ قوم زندہ ہے بدترین غلامی اور ایک آدمی ملک کے جو فیصلے کر رہا ہے اسے قوم کبھی قبول نہیں کرے گی دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ ایران اور عرب کے تعلقات بحال ہو چکے ہیں اور ایران اور عرب کے تعلقات کو بحال کرنے میں چائنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن اس معاملے کو لے کر اب بہت سارے ملک فکروند ہے اسلام دشمن ملک گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر اسلامی ملک آپس میں ملتے ہیں تو پھر کئی ہماری بینڈ نہ بچ جائے اس لئے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ملک اسلامی ملکوں کے رہبروں کو آپس میں لڑانے کی پوری کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن خیر ابھی یہ اچھی خبر ہے کہ ایران اور عرب دونوں کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ ایران عرب ملکوں سے بہتر تعلقات کا خواہش مند ہے سعودی عرب کے بعد اب مصر اردن اور بہرین کے ساتھ ایران رشتے تعلقات کو صدارے گا یعنی ایران عرب ملکوں سے بہتر تعلقات کا خواہش مند ہے لیکن ایران کی اس خواہش سے کتنے اسلام دشمن اور مسلم دشمن ملک پریشان ہوگے یہ آپ کو ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تضاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دشوی دشمن سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کرے باہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے فلسطین ستل عبیب سے آپ جانتے ہیں کہ ازرائیلی اور یہودی آتنگوادی جس طرح سے معصوم فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں میں سارے حالات کو بے باک انداز میں پیش کرتا ہوں اور میں کھل کر کہتا ہوں کہ ازرائیلی فوجی آتنگ کا ننگناش اور آتنگوادیوں کا رول ادا کرتے ہیں فلسطین میں فلسطین کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور معصوم فلسطینیوں کو ستا تے رہتے ہیں خیر ابھی اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک معمر ترین ایک بزرگ فلسطینی قیدی سترہ سال کے بعد ازرائیلی جیل سے رہا ہوئے ہیں ازرائیلی جیل میں اسلحے کی اسمگلنگ کے جرم میں سترہ سال سے قید معمر ترین فلسطینی قیدی کو پیر کے روز رہائی مل گئی فلسطینی قیدیوں کے کلب کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ 83 یعنی 33 سال کے فواد شوباکی کی اسقلان جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا اور شوباکی کے بیٹے حاظم نے اس بات کی تزدیک کیا ہے کہ اب وہ اپنے گھر واپس پہنچنے والے ہیں ریپورٹ کے مطابق جیسے ہی فواد شوباکی فلسطینی روما یاسر عرفات کے مقبر پر پہنچے جو کہ ان کے قریبی ساتھی تھے فلسطینی حکام نے فلسطینی کیفیہ میں لیٹے ہوئے اس عمر رشیدہ شخص سے ملنے کے لیے دور لگا دی اس موقع پر ہر چھوٹے بچوں نے تحریک فتح کا جنرل لے رہا ہے جبکہ خواتین نے فخر سے ایسی ٹی شٹس پہنے ہوئے نظر آئی جن پر فواد شوباکی کی نوجوانی کی تصاویر چھپی ہوئی ہے فواد شوباکی نے یاسر عرفات کے مقبرے پر دعا کرنے کے بعد کہا کہ ہم اسی راستے پر چلے گے جس راستے پر چلنے کے لیے یاسر عرفات نے ہماری رہنمائی کی ہم ظلم کے خلاف ان کی مضاہمت کو جاری رکھیں گے چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں کیوں نہ ادا کرنی پڑے جب ہمارے وطن ہمارے لوگوں اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے شہید ہونے والوں کی بات ہو تو ہماری جانی بیکار ہیں نظرین ایران سے بڑی خبر آریاب جاتے ہیں کہ ایران میں اسکولی بیٹیوں کو زہر دینے والا معاملہ گرمایا ہوا ہے اور اب خبر آریے ہیں کہ ایران میں طالبات پر پھر زہریلی گیس سے حملے ہوئے ہیں احتجاجی مظاہرے جاری ہے ایران میں طالبہ کو زہر دیے جانے کے واقعے کی گونج میں گزشتہ پیر کو ایک احتجاجی مظاہرہ پھر کیا گیا انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنا ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ ملک میں شمال مغرب میں موجود شہر بانہ میں گرلز سیکنڈری سکول پر زہریلی گیسوں سے حملہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ زہریلی گیسوں سے ساس لینے میں دشواری ہو رہی ہے حالت خراب ہونے پر کچھ طالبات کو اسپتال لے جائے گیا انسانی حقوق کے کارکروں نے اسکول کے اندر سے ایسے مناظر شیئر کیے ہیں جن میں کچھ خاندانوں کو جمع ہوتے دکھایا گیا ایک ایمبولینس زخمیوں کو لے جانے کے لیے روکی ہوئی بھی دکھائی دی ملک کے کئی علاقوں میں زہر دینے کے مشتبہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں خاص طور پر اسکول کی طالبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انسانی حقوق کے کارکروں نے اس صورتحال کا ذمہ دار حکام کو ٹھیرایا ہے زہر کے حملوں کا آگاز قم شہر سے اس وقت ہوا جب وہاں زہریلی گیس کے درمیان ساس لینے میں شدید رکاوٹ اور آنتوں میں درد کے باعث طالبات بے ہوش ہو گئی تھی اس طرح افسیکڑوں اسکولوں میں اسی طرح کے گیسے سامنے آئے ہیں چند روز پہلے حکام نے زہر دینے کے معاملے میں متعدد گورنریٹس میں سو سے زائد مشتبہ افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا تھا آئیے نظر آخری بڑی خبر اس وقت سعودی عرب سے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے مقدس مہینے میں دنیا بھر سے لوگ قابط اللہ اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کا روح کرتے ہیں اور عمرہ کے لئے جاتے ہیں یعنی عام طور سے عمرہ میں بھی ایسے ہی بھیڑ ہونے لگی ہے جیسے حج کے موقع پر ہوتی ہے لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ رمضان المبارک میں سعودی عرب میں معمول سے زیادہ گرمی ہوگی اور بارش کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز رمضان کے مہینے میں سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے اور بارش معمول سے زیادہ ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے مرکز نے پیشنگ ہوئی کیا کہ سعودی عرب میں ماہ مقدسین رمضان میں بارش بھی معمول سے زیادہ ہوں گی خاص طور پر ریاض القسیم الجوف اور شمالی سرحدی علاقوں میں مکہ مکرمہ اسیر اور جازان کے علاقوں میں رمضان کی پہلے ہفتے میں بارش کا امکان ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں چکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سونجا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھن سے جاتی ہے زندیلی جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں